اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں علتا ملک یوٹیوب افیشل چینل آپ سے نیکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو بات آج جو ہے آف ساد ہزوی صاحب کے حوالے سے ہے اور جو ان پر ایف آئی آر ہوئی ہے جو 302 کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اب ہمارے اطلاعات کے مطابق یہ ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہے یہ پیر افزل قادری کے حوالے سے ہے کہ بھئی ان کے اس پر جو ہے یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اور پھر جو ہے ان کے اعلی حکومتی و شخصیات سے رابطے بھی ہوئے ہیں اور ان رابطوں کی وجہ سے جو ہے حافظ ساد رزوی صاحب کو جو ہے آرسٹ وہ کیا گیا یہ ایک موقف اس وقت جو ہے وہ آرہا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے پیر افزل قادری صاحب ہیں تو اس پر جو ہے ہم تھوڑی سی وہ تفصیلی بات کریں گے کہ پیر افزل قادری کی کیسی وہ شخصیت ہے یہ کس طرح کے وہ بندے ہیں کیا ان کا رول ہے اور یہ کیا ان کا بھی یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس حوالے سے ان کا کیا وہ ہے ابھی کھل کر جو ہے ابھی تک کوئی ایسی ریپورٹ ہمیں نہیں لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ اس کو جو ہے پیر افزل قادری کی اس پر یہ فیار کاٹی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تنظیم تحریک دھبیک جو ہے یہ ان کی تھی تو بانی تھے یہ اس تحریک کے اور پھر اس طرح سے پھر انہوں نے جو ہے یہ انہوں نے اس پر حافظ سعید حسین عزوی صاحب پر بھی الزام جگایا کہ یہ چار سے پیتے ہیں اور اس طرح کے جو ہے انہوں نے الی وہ گیشن دگائے ہیں یہ بہودہ اور آپ کوئی چار سے پیتا ہے یا کوئی نشا کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شکل وہ کیسی ہو جاتی ہے تو یہ تو ایسے بہودہ الزامات ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں اور دوسری وہ طرف جو ہے پھر ان پر یہ بھی الزامات کے بھی ایک باون اکڑ کا کوئی معاملہ ہے جو ان کا ادارہ ہے اس حوالے سے بھی وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دور کی وہ اکوڑی اندھے کرائے ہیں تو اس پر ہم وہ کریں گے بعد تو یہ اب معاملہ ہوتا ہے جب ممتاز قادری رہائی تحریک وہ شروع کی جاتی ہے تو اس میں جو ہے پاکستان سنی تحریک کے سربراہ جرنیل علی سنت محمد و سروت اجاز قادری صاحب بھی ہوتے ہیں پھر جناب ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب بھی ہوتے ہیں اور جلاب علامہ خادم و شان رزوی صاحب بھی جو ہے اس معاملے میں ہوتے ہیں اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ تحریک وہ چلائی ہوتی ہے تو یہ بعد میں پھر جو ہے پیر افضل قادری صاحب آتے ہیں اور میں آپ کو پیر افضل قادری کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کس کٹیگری کے بندے ہیں کس طرح کی یہ بندے ہیں اور ان کا جو ہے ہمیشہ سے اجنسیوں سے اس کا تعلق رہا ہے پاکستان کی اجنسیوں سے ان کا تعلق رہا ہے اور یہ حکومتوں سے فیدے بھی اٹھاتے رہے ہیں اور ہر قسم کے یہ فیدے اٹھاتے رہے ہیں حکومتوں سے تو انہوں نے جو بیان دیا تھا پاک فوج کے حوالے سے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے جان بوجھ کر ان سے یہ بیان دلوایا گیا تھا تاکہ جو ہے یہ علامہ خادم حسین حضوی صاحب کی جو تحریک ہے تحریک لبیک پاکستان اور علامہ خادم حسین حضوی صاحب جیس طرح سے کام کر رہے تھے کہ ان کی تنظیم کو تحریک لبیک پاکستان کو کمزور کیا جائے تو پیر افضل قادری سے یہ بیان دلوایا گیا تھا پاک فوج کی حوالے سے اور پاک فوج کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ باجوا کے خلاف جو ہے فوج جو جو جوان ہے جوان ہے پاک فوج کے وہ جو ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو یہ انہوں نے بیان دیا تھا اور جو ہے باجوا صاحب کی حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ واجبل وہ قتل ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بیان دیا تھا جس سے جو ہے میڈیا نے پروپگنڈا ایک وہ کیا گیا پورے پاکستان کے اندر ایسی پروپگنڈا مہیم وہ چلائے گئی تھی اس بیان کے اوپر حالانکہ یہ بیان دلوایا گیا تھا ان سے اور یہ ان سے اسی لیے تھا کہ ان کو پیسے بھی دیے گئے یہ اطلاعات بھی کنفرم ہے پھر ان کو گاڑی بھی وہ دی گئے یہ بھی اطلاعات کنفرم ہے اور پھر جو ہے ہمیں یہ کہ ان کا دل بھی جو ہے سولہ پرسنٹ سترہ وہ پرسنٹ کام وہ کر رہا ان کا دل باقی جو ہے کام نہیں کر رہا پچاسی فیصد جو ہے اس کا دل کام نہیں کر رہا لیکن یہ جو ہے اس طرح کی ایکٹویٹیز میں جو ہے یہ ان کا کام ہے اور انہوں نے اہل سنت کو جو ہے بہت انہوں نے نقصان وہ پہنچایا ہے تو اب انہوں نے جو یہ الزام نگایا اور جب ان کو تحریک لبیک پاکستان کا سربراہ جب وہ بنایا گیا شورہ نے تحریک لبیک کی شورہ نے ان کو جو ہے سربراہ وہ بنایا گیا تو پھر اس کو جو ہے اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ تخلیف ہوتی ہے اور پھر انہوں نے جو یہ بیان دیا تھا پاک فوج کے خلاف پھر جب یہ جیل کے اندر تھے تو انہوں نے لکھ کر وہ دیا تھا کہ میرا بلٹ پریشر ہائی ہو گیا تھا اور انہوں نے سائن ہو کر کے دیئے تھے اور یہ تنظیم سے بھی انہوں نے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا اس بیان کے اندر کہ میرا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق واشتہ نہیں ہے اور یہ چپ کر کے جو ہے اپنے گھر بیٹھ گئے تھے دوسری طرف جو ہے علامہ خادم حسین رزوی صاحب پر بھی دباؤ تھا ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی معافی نامہ لکھ کر دے دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن علامہ صاحب نے کہا تھا کہ بھئی میں نہ معافی وہ مانگوں گا نہ میں آپ کو یہ لکھ کر دوں گا تو پھر ہائی کوٹ کے اندر چھ مہینے سات مہینے کے بعد جو ہے ظلم و ستم وہ کرنے کے بعد حکومتی ریاشتی حکومت نے جو ظلم کیا تھا کہ تحریک لبیک کے خلاف جو ایک ریاشتی اپریشن وہ شروع کیا گیا اور جو ہے ان کے کارکنان پر اور ان کے جو رہنماؤں پر فورت وہ شڈیول کے مقدمات قیم کیے گئے تھے اور ان کو جو ہے پھر عدالتوں میں ایسے ایسے کیس وہ کیے گئے تاکہ ان کو پھر چھ مہینے تقریباً وہ جیل کے اندر رہے پھر ہائی کوٹ سے ان کی وہ زمانت ہوئی اس طرح سے پھر جب اچانک سے علامہ خادم حسن حضوی صاحب جو انتقال وہ کر جاتے ہیں تو پھر ان کو ایک اور موقع مل جاتا ہے کہ میں اب پھر آگیا ہوں کیونکہ علامہ خادم حسن حضوی کے ہوتے ہوئے یہ پھر اپنے گھر جو ہے وہ خاموش تھے خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے شورلی چھوڑی کہ جناب میرا حق ہے میں بانی ہوں تحریک بیک پاکستان کا حالانکہ اس کا دور دور تک اس کا کوئی تعلق واشتہ نہیں ہے اور اجنسییں حکومتیں ایسے لوگوں کو خاص کر جو ہے اپنے ساتھ رکھتی ہیں تاکہ جو ہے کوئی ان میں تحریک وہ چر رہی ہو کسی بھی اس کے اندر تو ان کو ناکام کیا جائے تو یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو حکومتوں سے اجنسیوں سے فیدے اٹھاتے رہے ہیں اور اب ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ پیر افضل قادری کے کہنے پر ہوئی ہے اور انہوں نے عالی سطح کے حکومتی عدداروں سے جو ہے ملاقات کی ملاقات کے بعد پھر جو ہے یہ آرڈر دیئے گئے اور یہ ایف آئی آر کاتھی گئی ہے اب یہ اب ہم جو ہے اس کو کنفرم وہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن اب اطلاعات یہی ہے کہ بھئی اس حوالے سے کہ پیر افضل قادری کا رول ہے اور دوسری وہ طرف جو ہے حکومت اب وہ شامل وہ کر رہی ہے ان کو جو ہے قتل کے مقدمے میں بھی اور جو وہ ایس ایچو جو ہے وہ ہوئے ہیں ان کا انتقال ہوا ہے اس حوالے سے بھی اور حکومت اب وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے اوپر اور پھر ان کے چھوٹے بھائی انس یزوی صاحب پر بھی انہوں نے ف آئی آر کٹی ہے تو حکومت کو جو ہے ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے یہ جو کہ محلے گاؤں میں ہوتا ہے کہ بھی آپ سی وہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک پارٹی یہ وہ کرتی ہے کہ اے بی سی یہ تین آدمی تھے اور پھر وہ کہتے ہیں جو ان کے رشتے دار ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کرو تو وہ پھر جو ہے بی ڈی سی آگے جو ان کے رشتے دار ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھی نام ان کے شامل وہ کر دیتے ہیں حالانکہ وہ ان میں نہیں تھے یہ ایک سرہ سر انتقامی کاروائی ہے اور یہ انتقامی کاروائی حکومت کی حکومت پنجاب کی آئی جی کی اور یہ خاص ہمارے اطلاعات کے مطابق یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ عمران خان کے حکم پر ہوئی ہے جو لوگ وہ چاہتے تھے کہ جو جی اب وہ ہمیں ٹی ایل پی کو جو ہے بھاشن وہ دے رہے ہیں ٹی ایل پی کے رہنماؤں کو ان کے کارکنان کو قانون پر آئین پر اخلاقیات پر عمل وہ کرنے کے بھاشن وہ دے رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے گریبان میں پہلے جھانک لیں پی ٹی وی وہ قبضہ والا بھی معاملہ دیکھ لیں پھر جی ٹی روڈ اور موٹر وے جو فشاور سے وہ گیا تھا انہوں نے کاٹ دیا تھا تو وہ بھی یہ دیکھ لیں اور پھر انہوں نے بند وہ کیا تھا وہ دیکھ لیں پھر جب حضیر اعظم ہوا شریف جو ہے ہیلیکوپٹر پر بھاگے تھے پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا تو وہ بھی یہ دیکھ لیں تو کوئی جو ہے اپنے لیے آپ اتجاج وہ کریں تو وہ آئین قانون کا وہ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی اور حق کرتا ہے تو آپ ان کو بھاشن وہ دیتے ہیں کہ بھی آپ جو ہے قانون کے خلاف وہ کر رہے ہیں آپ سیول نافرمانی کی جو ہے وہ تحریک وہ چلائیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن اور کوئی اتجاج وہ کریں تو اس لیے کہ آپ وہی کام وہ کرنا چاہیے وہ بندوں کو یا حکومتوں کو جو اس میں اخلاقی قوت ہو آپ کسی کو کہہ وہ ہو سکتے ہو تو اس لیے تو حکومت کو اب وہ چاہیے کہ انتقامی کاروائی نہ کرے اور کوشش کرے کہ ان معاملات کو جلد سے جلد ہپٹائے اور یہ جو ایف آئی آر ہے اس کو بھی حکومت وہ خارج کرے اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت آپ سے ریکوئیج جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں آپ چاہتے ہیں اجازت پاکستان زندہ بات پاک فور